اتھروہ ویدہ آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں اور یہ جو بھاشیہ اور کمنٹری جو ہے جو میں پیش کروں گا یہ سوامی دیانت سرسواتی صاحب کی ہے اس میں نیوک کروانے والی مہیلہ کی ستری کی تاریف کی گئی ہے اس کو اپریشیٹ کیا گیا ہے اس سے ہم بیس پکڑیں گے یعنی نیوک کو اپریشیٹ کیا گیا ہے ایڈمائر کیا گیا ہے اس کی تاریف کی گئی ہے ہنجی یہاں سے شروع کرتے ہیں اور وہاں کیا کہا گیا ہے درہ چلتے ہیں آپ کی سکرین کے اوپر اتھروہ ویڈ اس کا پورا حوالہ ہے اور یہ ستھیارت پرکاش جو ہندی ورجن ہے اس کے صفحہ 99 کے اوپر اس منطر کو کوٹ کیا ہے سوامی دیانت سرسواتی صاحب نے اتھروہ ویڈ کا کھنڈ بنے گا ایک چار چودہ اور اس کا انواق بنے گا دوسرا اور منطر بنے گا ایک آٹھ اٹھارہ اس کا بھاشے لکھتے ہوئے وہ کہتے ہیں اوہ پتی اور دیور کو دکھ نہ دینے والی ستری اب دیور کو یہاں میں نے یلو ہائیلیٹ کیا اس کی وجہ کیا ہے ابھی بتاتا ہوں پتی اور دیور اب دیور ایک ایسا شبت ہے جس کو عام طور پر پتی کے یعنی ایک عورت کے پتی کے چھوٹے بھائی یا بڑے بھائی کے طور پر سمجھا جاتا ہے اس کو دیور کہا جاتا ہے مگر جب پتی کے کانٹیکسٹ میں دیور آئے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے سوامی جی کی زبانی آپ کو نرکت کا آپ کو حوالہ میں ابھی دکھا دوں گا یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ پتی اور دیور کو جو دکھ نہیں دیتی ستری اور گرہ شرم میں گرہ شرم کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا گرہ شرم چار قسم کے آشرم پائی جاتے ہیں ان میں گرہ شرم جو ہے یہ ایک ایج کے بعد مانا جاتا ہے سناتن دھرم میں ایسا آشرم جس میں آپ گرہ گرہستی یعنی گھر کو بساتے ہیں فیملی سٹارٹ کرتے ہیں شادی بیعہ بچے فیملی پلاننگ یہ ساری چیزیں گرہ آشرم کے اندر آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ گرہ آشرم میں تم اپنے پتی اور دیور کو دکھ نہیں دیتی ان کے ساتھ اچھے سے چلتی ہو اور آگے آ جائیں سیکنڈ آس لائن کے اندر وہ کہتی ہیں دیور کی کامنا کرنے والی کیوں اس کو کہا ہے شور ویر پتروں کی جننے یعنی شور ویر پتر ایسی سنتان جو بڑی طاقتور ہے پاورفل بڑی سٹرانگ ہیلڈی ایسے پتروں کو جنم دینے والی ہو اور دیور کی کامنا کرنے والی ہو کامنا کی کیا مطلب ہے چاہت خواہش تمنا آرزو ڈیزائر ڈیمانڈ آئے ہائے تو دیور کی کامنا کرنے والی سوچنے کی بات یہ ہے کہ پتی دیو موجود ہوں تو دیور کے کامنا کرنے کی ضرورت کیا ہے یعنی دیور کی خواہش کرنے کی کیا ضرورت ہے مگر دیکھیں اتھروا وید کے اندر اس چیز کو اپریشیٹ کیا گیا ہے کہ ایک استری اپنے پتی کے ساتھ ساتھ دیور کو دکھ بھی نہ دے اور دیور کی کامنا بھی کرنے والی ہو اب میں نیوک کہاں سے نکالوں گا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے تو دیور سے کلیر نکل رہا ہے مگر آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کا ڈیٹیل میں تو یہاں نیوک کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ایسی استری کو جو پتی اور دیور کے ساتھ سکھی رہتی ہے ان کی سیوہ کرتی ہے اس کو دکھ نہیں دیتی اور دیور کی کامنا کرنے والی ہوتی ہے سکھ کے ساتھ رہتی ہے اس کی اپریشیٹ کی گئی ہے اس استری کی اب آپ کو میں لے کر چلتا ہوں کہ دیور کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ آپ کے سامنے ستیارت پرکاش کا کور ہے ہندی کا نیچے لکھا ہے میں نے جس کو انڈرلائن کیا ہے مہا ریشی دیاند سرسوتی صاحب تو یہ مہا ریشی صاحب ہیں چوتڑ ویدی صرف نہیں ہیں یعنی ان کو صرف چوتڑ وید کا چوتڑ نہیں لگا ہوا بلکہ ان کے ساتھ ساتھ مہا ریشی ہے یعنی یہ ریشی کپور کے بھی مہا ہیں یعنی اس سے بڑے یہ نیوگی ہیں تو اس لیے ذرا ان کو ہلکا مت لیجئے گا جس طرح آپ وہ چوتڑ ویدی کو ہلکا لیتے ہیں اس طرح یہ آپ کے سامنے دیور کے بارے میں جب ان سے پرشن کیا گیا ستیارت پرکاش میں پیج 99 کے اوپر وہ کہتے ہیں یدی کسی کا چھوٹا بھائی ہی نہ ہو تو تو ویدوہ نیوگ کس کے ساتھ کرے وہ پر پرشن لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ تو کہتے ہیں کہ دیور کے ساتھ نیوگ کرنا چاہیے تو دیور ایسا ہوتا ہے جس کے ساتھ نیوگ ہوتا ہے تو اگر کسی مہیلہ کے پتی کا یا کسی استری کے پتی کا چھوٹا بھائی ہی نہ ہو تو وہ ویدوہ ہو جائے تو وہ نیوگ کس کے ساتھ کرے گی تو وہاں وہ اتر دیتے ہیں وہ کہتے ہیں دیور کے ساتھ سیکنڈ لائن میں اتر دیور کے ساتھ وہ کہتے ہیں دیور کے ساتھ ہی کرے گی پرانتو دیور شبد کا ارث جیسا تم سمجھے ہو ویسا نہیں دیکھو نرکت میں اب نرکت کا ادھیا تین اور کھنڈ ایک پانچ پندرہ انہوں نے کوٹ کیا ہے سنسکریت اس کا نرکت کا کوٹ کر کے کہتے ہیں نیچے دیکھیں دیور اس کو کہتے ہیں کہ جو ودوہ کا دوسرا پتی ہوتا ہے اب یہ پوری ڈریل وہ بیان کرتے ہیں چاہے ان کا چھوٹا بھائی ہو یا نہ ہو وہ کہتے ہیں چاہے چھوٹا بھائی وہ بڑا بھائی اتھاوہ اپنے ورن وہ اپنے سے اتم ورن والا ہو یعنی دیور اسے کہیں گے بھائی ہو چھوٹا بڑا یا اپنے ورن یا اپنے سے اتم ورن کا کوئی بھی پرش ہو جو کہ ودوہ کے ساتھ تھکائی کا کام کرے جس کو آپ تھکائی پلیئر کہہ لیں یا تھکائی ماسٹر کہہ لیں جو ہوگا اس کو دیور کہیں گے اب انہوں نے آسان ون لائنر ڈیفینیشن آخری دے دی یہ درہ دیکھئے گا وہ کہتے ہیں جس سے نیوک کرے اسی کا نام دیور ہے اتھروہ وید میں اس جگہ پر پتی کے کونٹ یہ میں اس لیے زور دے رہا تھا پتی کے کونٹیکسٹ میں دیور آیا ہے پتی اور دیور کے کو دکھ نہ دے وے یا دینے والی ہو ستری ایسی ستری جو پتی اور دیور تو یہاں پر دیور کا مطلب کیا ہے ایسا بندہ جو کہ نیوک کرے اب وہ بھائی کا چھوٹا بھائی ہو یا بڑا بھائی ہو اس سے ایک اور مسئلہ حال ہو گیا کہ سوامی دیانت کے نزدیک اور آریا سماجیوں کے کم از کم نزدیک صرف اور صرف نیوک دیور نہیں کر سکتا جس کو عام بھاشا میں ہم دیور اس کو کہتے ہیں جو بھائی کا چھوٹا بڑا بھائی جس رہا ہم کہتے ہیں نورملی مگر سنسکرت یا نرکت کے انوسار اور جب یہ پتی کے کانٹیکسٹ میں آ جائے تو اس وقت دیور آپ نے صرف اس کو نہیں کہنا جو پتی کا بھڑا یا چھوٹا بھائی ہو بلکہ ہر اس بندے کو دیور کہا جا سکتا ہے کہ جو رات کو بینا پیسے دیئے کنڈی لگا کے شور شرابا کر کے صبح نہائے بغیر چلا جائے اس کو کہا جائے گا دیور اور نو مہینے بعد گھر میں رفڑ پڑ جائے کہ امی ہسپیٹل امی ہسپیٹل اکر ہی جان چھوڑا دیو تو وہ جو کاروائی اور گند کر کے جائے گا اس گند کرنے والے کو کہتے ہیں دیور ایسا یہ اشلیل سماج ہے کہ انہوں نے رشتوں کی دھجیاں اور پرخچے اڑا کر رکھ دیئے ہیں کہ جن کو کل تک بھابی ماں سممان سمجھا جاتا تھا ان کا مطلب یہ رکھ دیا کہ بھابی ماں سممان ہے تو بھابی کو ماں بنا کر چھوڑیں گے کم سیدھا کریں گے چیک کرو درہ کم تیاں تے سوئی سو تے گیر چھٹا ہینڈ بریک اتے سیٹ بلٹ کڑ دیتی ہوئی ہے دیکھی جائے گی پہ حارم پاں پاں یار کمال ہے مطلب یہ یار رشتوں کی میہ جو ہے انہوں نے اکھاڑ کر رکھ دی ہے میں زیادہ کچھ نہیں کہتا پھر کہتے ہیں آمر بولتا ہے تو بولوں نہ تو اور کیا کروں آپ گند کرتے ہو تو اس پر بولیں بھی نہ موسیقی